وقت آ چکا ہے کہ 2019 آنے سے پہلے آنے والے فوٹو شاپ 2019 کو 2019 آنے سے پہلے ہی سمجھ لیا جائے میں ہوں محمد خبیب رسول میں آپ سے شیئر کروں گا کہ فوٹو شاپ 2019 میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں چلیں دیکھتے ہیں لیں دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے فریم ٹول فر آنلی ماس فوٹو شاپ 2019 میں یہ فیچر بہت اچھا نکالا گیا ہے یہ اس کی شارٹ کٹ کی کی ہے ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فریم آ رہا ہے آپ یہاں پہ لیئرز والے پینل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ماسک ایک تو اس کا یہ جو ہم نے ڈرا کیا ہے فریم وہ آ رہا ہے اور دوسرا یہ ہمارے پاس ایک ماسک آ رہا ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنی لائبریری میں سے کوئی فوٹو اٹھانی ہے اور اس کے اوپر ڈراپ کر دنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے فریم رکھا تھا اتنے میں ہماری جو فوٹو ہے وہ اڈجسٹ ہو چکی ہے آپ ذرا پھر لیئر پینل میں جائیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فریم تھا ہم فریم کو یہاں سے ری سائز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہمارے پاس فوٹو تھی ہم فوٹو کو اس فریم کے اندر موو کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس ان دونوں کو لے کے چلنا ہے تو دونوں سیلیکٹ کریں اور یہ موو کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہ سکوئر میں ایک فریم لیا ہے ابھی میں یہ ہائیڈ کر رہا ہوں اسی طرح جب ہم یہ فریم ٹول پہ جاتے ہیں تو یہ اوپر ایک کنٹرول پینل آ جاتا ہے اس ٹول کا اس میں یہ آپ اگر سرکل والا ڈرا کرتے ہیں سرکل والا پک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ سرکل والا ایک فریم ڈرا کر دیتے ہیں اسی جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے اسی طرح ہم اس میں بھی ایک پکچر ڈراپ کریں گے تو وہ اسی طرح ہمارے پاس پکچر ڈراپ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس تھا فریم ٹول فر ایزلی ماسک یہ ٹول یوز کس لی ہوتا ہے یہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو بروشرز میکزین وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں پہلے اس سے جو فوٹو شاپ اس سے پہلے جو فوٹو شاپ تھے اس میں ہم یہ فریمنگ اس طرح کچھ کرتے تھے کہ ہم یہاں سے کوئی چیز اگر ڈرا کرنی ہے کوئی سرکل ڈرا کر کے یہاں پہ نیو لیئر لے کے ہم یہاں پہ اس کو فل کیا کرتے تھے اس طرح کوئی بھی کلر ہم فل کر سکتے تھے فل کر کے پھر ہم یہاں پہ کوئی امیج اٹھا کے رکھتے تھے اور پھر اس امیج کو رائٹ کلک کر کے ہم یہاں پہ اس کو کلپنگ ماسک کیا کرتے تھے تو وہ بھی پھر ہمیں موگ ٹول کے ساتھ پھر پکڑ کے اس امیج کو ری سائز کرنا پڑتا تھا یہ اس طرح کچھ نہیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک شرٹ ہے میں اس کے اوپر سے یہ ادھر دیکھو جو لکھا ہوا ہے یہ ری موو کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں یہ لیئر پکڑوں گا لیئر کے بعد کوئی بھی سیلیکشن والا ٹول یہ لیسو ٹول پکڑ لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو اتنا ایریا جو ہے یہ سیلیک کر لیتا ہوں سیلیک کرنے کے بعد میں جاؤں گا ایڈٹ پہ ایڈٹ پہ جا کے میں کونٹینٹ اویر فیل پہ جاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ لوگو یا جو بھی لکھا ہوا ہے یہ یہاں سے ری موو ہو چکا ہے اگر اس کی سائنس دیکھی جائے تو یہ جو اوپر تھوڑا سا گرینش کور ہوا ہوا ہے یہ ان چیزوں کو روک رہا ہے کہ یہ اس کے اندر پوٹنا ہو اگر یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا یہ شو کر رہا ہوں اور یہ جو اس لیر کے اوپر یہ والے کلر تھے بلیک کے علاوہ میں اگر اس طرح کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سیلیکٹ ایریا جہاں سے ہم نے چیزیں ری موو کرنی ہے اس میں تھوڑا سا یہ خرابی آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اب ہم نے صرف اس ایریا کو ایک سیمپل دینا ہے جو اس کے اندر پوٹ ہو جائے یہاں سے میں پلس والا پکڑوں گا اور میں اتنا ایریا یہ ہائیڈ کر رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز اس پہ نہ آئے صرف میں اتنا ایریا چھوڑوں گا جو میں سیمپل کے طور پہ کونٹینٹ آویر میں یوز کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں صرف بلیکش ایریا دیا ہے تو یہ اس کے اندر پوٹ ہو جائے باقی میں نے ہائیڈ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری امیج جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ہماری شرٹ کے اوپر سے جو لکھا ہوا تھا وہ ری موو ہو چکا ہے فوٹو شاپ 2019 میں جو ایک مزے کا فیچر بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم عجیب بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم انڈو جاتے تھے وہ پہلے مارے جو فوٹو شاپ کی ورجن تھے ان میں کنٹرول آرٹ زی پریس کرنا پڑتا تھا مگر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ میں یہاں پہ کچھ ڈاٹس لگا رہا ہوں برش ٹول کے ساتھ کنٹرول زی کے ساتھ ہی ہم سارے سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں انڈو پہ چلے جاتے ہیں اور اگر ہم نے واپس فارورڈ موو کرنا ہے تو ہم کنٹرول شفٹ زی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں میں اب آپ کو ریفرنس پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو فوٹو شاپ 2019 میں آیا ہے میں سب سے پہلے تو ایک لیئر لے رہا ہوں یہاں پہ میں ایک نیو لیئر پہ ایک سرکل ڈراغ کر رہا ہوں اور آلٹ بیک سپیس کے ساتھ میں یہ فارڈون کلر اس میں اٹھ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں کنٹرول ٹی یا رائٹ کلک کر کے فری ٹرانس فرم کرتا ہوں تو جو پرانے ورجن تھے اس میں یہاں پہ ایک ریفرنس پوائنٹ آتا تھا جس کے اردگرد آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں یا ریسائز بغیرہ کر سکتے ہیں مگر فوٹو شاپ 2019 والے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک آپشن دے دیا گیا ہے ریفرنس پوائنٹ کے لیے اس کے لیے یہاں پہ میں چیک ان کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس ریفرنس پوائنٹ کو یہاں پہ کر کے ذرا روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ اس ریفرنس پوائنٹ کے اردگرد ہمارا سرکل بھومنے لگ پڑے گا فوٹو شاپ 2019 میں یہ جو ٹیکس ٹول ہے اس میں ایک مزے کا فیچر یہ ہے کہ ہم جب کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ کچھ پہلے ہی ایک ٹیمپلیٹ سا بناوا مل جاتا ہے ہم لکھنے سے پہلے ہی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ہم فون ہم فیملی چینج کر سکتے ہیں ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں تو پھر اب جب ہم لکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سائز وہی آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ 2019 سے پہلے آنے والے جو ورجن تھے ان میں اگر ہم نے اس ٹیکس کو ٹیکسٹ والی فائل کو ٹیکس والی لیر کو اگر ایڈٹ کرنا ہوتا تھا تو ہمیں یہ ٹیکس ٹول لے کے یہاں پہ سلیکٹ کر کے ہمیں اس طرح ایڈٹ کرنا پڑتا تھا مگر اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے فوٹو شاپ 2019 میں یہ بہت اچھا فیچر ہے کہ اگر ہم نے موو ٹول بھی پکڑا ہوا ہے ہم کہیں پہ موو بھی کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایڈٹ والی فارم میں آ جائے گا ہمیں یہاں پہ ٹیکس ٹول پہ جا کے اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس یہ لیر ہے اس کا پورا نام نہیں تھا تھا پہلے والے ورزنز پہ مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم لیر کے اوپر لے کے جاتے ہیں اپنا کرسر تو یہ ہمارے پاس پورا لیر کا نام آ جاتا ہے یہ برس ٹول پکڑنے کے بعد فوٹو شاپ 2019 میں جو فیچر انہوں نے کنٹرول پینل میں دے دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سمیٹری موڈ آ جاتا ہے سمیٹری موڈ پہ جا کے ہم یہاں پہ کوئی بھی چیز سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کے چھے سیگمنٹ بناتا ہوں تو آپ کے سامنے آ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بریس ٹول کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بہت مزے کا ٹول یہ نکلا یہ دیکھیں یہ کوئی لوگو بنا سکتے ہیں آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی میں تو اس کو بہت مزے کی چیز بن رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح بنا کے اور آپ سائیڈ اور چھوٹا کر کے ہم اس پہ تھوڑا چا اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم سمیٹری کریں یوز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم ایک میرر کے طور پہ یوز کریں تو اس طرح یہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں بہت مزے کا فیچر ہے یہ پہلے بھی تھا مگر یہ شو نہیں ہوتا تھا آپ کو خود کرنا پڑتا تھا جا کے سیٹنگ میں جا کے مگر اب انہوں نے یہ ہمارے کنٹرول پینل میں ہی دے دیا ہوا ہے فوٹوشاپ 2019 میں ایک بڑی مزے کی چیز آئی ہے اس میں تھوڑا سا ہم میتمیٹیکلی بھی چل سکتے ہیں نمبرز یوز ہو رہے ہیں یہ جیسے ہم پہلے ریشو رکھتے تھے یہ فور بائی فائیو اگر میں یہاں پہ فور کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ٹو کے ساتھ تو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹو آنسر آگئے اگر فائیو کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ٹو کے ساتھ تو یہ دیکھیں ٹو پائنٹ فائیو ہمارے پاس ایک ریشو نکل آئی ہے جو ہمارے پاس سامنے ہے یہ ارزلٹ نکل آئی ہے اس طرح ہم میتھ کو اب اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ اگر ہم میں یہاں پہ ایک پکچر رکھ رہا ہوں اور ایک اور پکچر اس کے اوپر میں ڈروپ کر رہا ہوں تو جو مزے کا فیچر ہے وہ آیا ہے بلینڈ آپشن یو بلینڈ لائیو بلینڈ موڈ ریویو آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں جیسے جیسے اوپر لے کے جا رہا ہوں پہلے کلک کرنا پڑتا تھا پرانے ورشز میں مگر اب ہم جیسے جیسے اوپر اپنا کرسر لے کے جا رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی پکچر آ سکتی ہے بہت مزے کی ایک چیز یہ آئی ہے کہ میری اکثر میں فوٹو شاپ پہ کام کرتا ہوں تو اگر کوئی اور یوز کرے کمپیوٹر بغیرہ تو وہ فوٹو شاپ کو تھوڑا چھیڑ دیتا ہے یا اپنا بھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ پینلز بغیرہ موو ہو جاتے ہیں مگر فوٹو شاپ 2019 میں ہمارے پاس ایک فیچر ہے جب آپ ورک سپیس بناتے ہیں تو آپ ورک سپیس یہ میں نے اپنی بنایا ہے مجھے صرف لیئرز چاہیے میں باقی سارا ایڈیا خالی رکھتا ہوں یا کلرز وغیرہ یا سویچیز وغیرہ لے لیتا ہوں تو یہاں بھی میں لاغ ورک سپیس کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو موو بھی نہیں کر پا رہا یہ میں ایک نیو لیئر یہ میں ایک نیو لیئر لیا اور میں نے یہاں پہ ایک باکس درو کیا یہ میں آٹ بیک سپیس کے ساتھ کروں یہاں دیکھیں یہ میں نے موو ٹول پکڑا ہے نا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں شفٹ پریس کر کے یہ اس طرح کرنا پڑتا تھا مگر فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں ذرا الٹ کام چلے گا ہم اگر شفٹ پریس کر کے کریں گے تو یہ ہماری جو ریشو یہ چینج ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگر آپ شفٹ پریس کیے بغیر اگر یوز کریں گے تو آپ کی جو ریشو ہے وہ چینج نہیں ہوگی فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں جو انہوں نے تھم نیل کے ذریعے ہمیں تھوڑا سا انفرمیشن دینے کی ایک زحمت کی ہے یا کچھ ہمیں نوازا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم جب ٹول کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس ٹول کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹو شاپ کے جو پرانے ورجنز ہیں ان میں اگر ہم اس لئے کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو کہیں اور کلک کرتے تھے تو ایرر آ جاتا تھا کہ پہلے یا وہ کنفرمیشن مانگتا تھا کہ کیا ہم اسے اوکے کر دیں یا یہاں پہ ہمیں ٹک کرنا پڑتا تھا مگر فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں یہ ہے کہ جب آپ فری ٹرانسفارم کرتے ہو یہ اتنا آپ نے کیا آپ الائدہ کہیں پہ بھی کلک کرو تو یہ آپ کا اوکے ہو جائے گا نہیں دوستو فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں بہت مزے کی چیز ایک زیادہ جلدی سے جو ایریا سیلیکٹ کرنے کا وہ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے میجک بین ٹول یا کوک سیلیکشن ٹول ڈبلی پریس کرنے سے آ جائے گا تو آپ یہاں پہ صرف سیلیکٹ سبجیکٹ کریں گے تو یہ رف سی سی سیلیکشن آپ کو خود دے دے گا فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں یہ بہت مزے کا ایک فیچر انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول پینلز میں ایڈ کیا ہے کہ سپیس کو ہم کس طرح اڈجسٹ کر سکیں ہمیں اگر کوئی چیز بنانی ہو تو ہمیں اس کے اندر سپیسنگ ایکوال رکھنی ہو تو اس کے لیے میں یہاں پہ یہ چاروں لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں اور صرف یہاں پہ یہ اوپر آ رہا ہے ڈسٹیبیوٹ ورٹیکل ہی یہ دیکھیں میں ایسے کر رہا ہوں تو یہ ان کے درمیان جو سپیسنگ ہے یہ بلکل ایک جیسے ہو جائے گی فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں ایک ہمارے پاس فیچر آیا ہے جسے ہم کلر ویل کہیں گے یہ ہم میں یہاں پہ میجک وین ٹول کے ساتھ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سلیکٹ کر رہا ہوں یہ کر کے میں یہ پلس کر کے یہ ایڈیا بھی آئیڈ کر رہا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلر چینج ہو تو میں یہاں سے ایڈجسمنٹ لیئرز میں سے سولیڈ کلر کوئی بھی لے لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کلر آگیا ہے یہاں سے ہم کلر تو ویسے چینج کر سکتے ہیں مگر فوٹو شاپ ٹوزن نائنٹین میں جو فیچر ہے وہ ہم وینڈو پہ جا کے کلر پہ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کلرز آ چکے ہیں کلر ویل آ چکے ہیں آپ کلر ویل کے بارے سٹڈی کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلرز کے بارے میں یہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ نہیں آ رہا ہے ایسا آ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے کلر ویل اوپن کر سکتے ہیں مگر یہ اس طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلر والا پینل اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو بھی کلر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کلر ویل کے ذریعے میرا اچھے انداز میں اپنا کلر سیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل سمجھ میں آ گیا ہوگا جو کچھ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں 2019 پوٹو شاپ میں سے اس کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آئی یا سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ میں میں سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر ایک چیز یہ کہ میں آپ لوگوں کے لئے گرافک ڈیزائننگ کا ایک فل کوس لے کے آ رہا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں کو میرا چینل ویزر کرتے رہنا پڑے ہیں اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں